ٹی ٹونڈی وڈ کپ 2022 کے سیمی فائنل کے لیے کافی مہت پون ہوگا بھارت بنا بانگلہ دیز کے بیچ گیا مہا مقابلہ جانیے دونوں ٹیموں کے کیا ہائیں حال کون سے ٹیم کس ٹیم پر پڑھ سکتی ہے باری اور کیا رہے گا پیچ کا حال نمشکار دوستوں سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ سبی کا اس کے سپورٹ کے قرار نئی ویڈیو میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کار دکھوں دونوں ٹیموں کے لیے سیمی فائنل کے نظر سے مہت پون ہوگا یا ہمائت اور دونوں ٹیموں کے کیا ہوں گے پلائنگ 11 اور کیا رہے گا پیچ کا حال تو دوستوں پوری جانکاری لینے کے لیے ویڈیو میں لاشٹ تک بنے رہے ہیں اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ٹیم انڈیا بانگلہ دیف پیشلاف اس مائت میں جیت حافظ کریں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیے دوستوں بینے کی فیدیری کے خبر میں بڑھتے ہیں آگے اور دیت کی دیکھتے ہیں پوری اپ ڈیٹ دوستوں ٹی ٹی ویڈ سو کپ میں بدوار کو دوسرا مائت بھارت بنا بانگلہ دیز کھیلا جائے گا یہاں مائت دوستوں ایڈلیٹ میں ہوگا اور سیمی فائنل کے لیہار سے دونوں ٹیموں کے لیے مہت پون مقابلہ ہے ٹاوس کا اپنے مہت پون ہوگا اور اس مائت میں رشب پنت کے پلینگ 11 میں جگہ سنبھو مانی جا رہی ہے دوستوں بھارت اور بانگلہ دیز گروپ 2 میں سامل ہیں جہاں ابھی تک تین ٹیموں کے بھی چکر ہو چکی ہے اس میں سے بھارت دشن افریقہ اور بانگلہ دیز سامل ہیں بانگلہ دیز نے تین مائت کھیلے اس میں سے دو جیتے ہیں اور ایک ہارا ہے بھارت کا بھی یہی حال ہے روحی سرما کے کپتانی میں ٹیم نے تین مائچ کھیلے جس میں سے دو جیتے ہیں اور ایک ہارا ہے نیٹ رنڈ ریٹ کے حساب سے بھارت آگے ہے لیکن یہاں ہم نے کئی اُلٹ فیر ہوتے ہوئے دیکھے ہیں اور ہر مائچ ایک مہت پون دسا کی اور لے جائے گا دوستوں آن پیپر بھارت مجبوط ہے لیکن روحی سرما اینڈ کمپنی اس مقابلے میں جرہ سے اساودانی بڑھتے گی تو اس پر بھاری پڑ جائے گی مائچ سے پہلے ساکب نے جرور کہا ہے کہ بھارت مائچ جیتنے ہیں لیکن ہم نہیں اس بیان کے بارے میں ایک چالٹلی ہے کیونکہ ورڈ کپ میں کوئی ٹیم یہ سوچ کر نہیں آتے کہ ہم ورڈ کپ نہیں جیت سکتے ایڈلینڈ اول کی پچھ کی بات کرنا تو یہاں گین باجوں کو فائدہ ملتا ہے لیکن خرام موسم کے قرآن اس پر سنسے رہے گا کہ پچھ کا پرتاؤں کیسا رہنے والا ہے یہاں بلے باجوں کو مسکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ بات پکی ہے کہ لیکن اگر سرواتی چھے اوور میں وکٹ گرنے سے بچ جائیں تو ایک بڑا اسکور دیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں ٹاف جیتر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ اچھت رہے گا پہلے بلے باجی کرنے والی ٹیم کو چاہیے کہ ایک سو اسٹی کے قریب اسکور کھڑا کرے کیونکہ دوسری پاری میں بلے باجی آسان رہے گی وہیں دوستوں اگر بھارت کے پلائنگ 11 کی بات کرنے تو بھارت کے استمباد پلائنگ 11 میں روح سرما لوکیس راہل سوری کمار یادو دیپاک خودہ ہاردک پانڈیا ریشہ پندر روی چندرن اصبین یوجویدر چہل بھومیسر کمار محمد سمی اور رفی دیپ ٹیم میں سامل ہوں گے وہیں دوستوں اگر بانگلی دیف ٹیم کی بات کرنے تو اس میں نجاو دوندھ حسین سیم سرکار لٹنو ازداز ساکیب الہسن آسیف حسین مصدق حسین نظرل حسن یاری سولی تسکیت احمد حسن محمود اور مصیف رحمان ٹیم میں سامل ہوں گے تو دوستوں آج کی جانکاری میں بس اتنا ہی آپ کو کیا لگتا ہے بھارت یا پھر بانگلی دیس کونسے ٹیم میں میں جیت درج کرنے کی پرول دعوی دار ہے آپ ہمیں کومنٹ سیکسن میں جبور پتہ ہیں ملتے ہیں نیفٹر بیٹ کے ساتھ اب تک کے لیے نمشکار